تو فرینڈ آج میں بنا رہی ہوں علو گوشت کا سالن اپنے طریقے سے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج میں بناوں گی علو گوشت تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں چولا میں نے آنکا لیا ہے اور کوکر میں نے اوپر رکھ لیا ہے اب تھوڑا سا آئل گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم پیاز اور لسن ڈالیں ایک پیاز میں نے لیا ہے اور آٹھ کلنگیں میں نے لسن کی لیگی تو آئل ہمارا گرم ہوگیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور اس کو فرائی کرتے ہیں لائٹ برون کلر کا کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ڈاز دیں 1 ٹیبل سپون ہم نے ادھرک لیا ہے دو کڑی پتے لیا ہے تین لونگ لیا ہے ایک موٹی علاچی لیا ہے اور دو ڈالچینی کے پیچ لیا ہے یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی ہم گوشتی ایڈ کر دیں گے آدھا کلو میں نے گوشت لیا ہے لائم کا اسے پانچ منٹ تک ہم بھونیں گے پانچ منٹ تک میں نے اسے بھون لیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون لال میچ کا پوڑر 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون بھونا ہوا زیرہ 1 ٹیبل سپون گرم سالا اور 1 ٹیبل سپون اس سے بھی تھوڑی سی کم وہ میتھی اس میں سب کو ہم ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے پھر دو میل کے لیے بھونیں گے یہ لیکھیں اچھے سے بھون گیا میں نے دو چماتر اس میں ایڈ کی ہے اب اس میں پانی ڈالتے اس کو میں سٹیم لگا دوں گی دو کپ میں نے پانی ڈالیا اور اس کو سٹیم لگا دوں گی تو دس منٹ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں تو دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں سٹیم کھول کیوں تو یہ دیکھیں ہمارا گوش بہت اچھے سے گل گیا ہے تو اب اس کے اندر میں چار سبز مرچے ڈالوں گی اور آلو ایڈ کروں گی اور لو فلیم پہ میں ان کو پکنے ہی دوں گی جب تک کہ آلو گل نہیں جاتے کیونکہ پہلے ہم نے بھون لیا ہے جو گوش تھا وہ ہم نے بھون لیا ہے اس لئے اب دوبارہ بھوننے کے ضرورت نہیں ہے جب یہ گل جائے گا تو پھر ہم اس کو بھونیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا سالن بن گیا اب ہم اس کے اندر سبز دنیاں آئیڈ کریں گے اور بس دو منٹ کے لیے اس کو کور کر کے تو رکھیں گے پھر جی شاوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بن گیا آلو گوشت کا سالن اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھوننا اور فیل بیگ میں ضرور بتانا کہ میں نے کیسے اچھا بنایا یا نہیں تو آپ اپنا بھی بتانا کہ آپ کیسے بناتے ہو تو اب اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ